جی دوستو اسلام علیکم میں سفرہ سفیر ہوں اور آج کے اس ویلوگ میں بڑا کروا سچ آپ کے سامنے آنے والا ہے کوئی دوست مائن نہ کرے میں ابتداء میں ہی کہہ رہا ہوں کوئی مسلم لیگ نون کا حمایتی کوئی پیپلز پارٹی کا جیاللہ یا کوئی پی ٹی آئی کا نوٹائگر کوئی بھی مائن نہ کرے کیونکہ یہ بڑا ہی کروا سچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ سچ یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاغ ختم ہوا ہے نا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اسے ڈنڈے نے ختم کروایا ہے جی ہاں اگر ڈنڈا اس میں شامل نہ ہوتا تو یہ ڈیڈ لاغ شاید کئی مہینے جلتا اور یہاں تیہ پانچہ ہو جاتا ہر طرح کا اسیمبلیوں کا پورا فارمولا پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا مانگا گیا اور کس نے کس سے کیا فرمائش کی اور کس کو کیا کچھ ملا یہ سب بتانا ہے یہ وہی ڈنڈا ہے جو ڈالر تین سو کچھ ہو گیا تھا بلکہ کراس کر رہا تھا اسے نیچے دیکھے آیا بلکہ زیادہ ہو گیا تھا ڈالر کافی آگے چلا گیا تھا اسے نیچے دیکھے آیا یہ وہی ڈنڈا ہے جس نے افغان مہاجرین کو یہاں سے خطرناک افغان مہاجرین کو ویسے تو ابھی بھی بہت سارے ہیں خطرناک افغان مہاجرین کو اس مرک سے نکالا اور جو بھیانک قسم کی سمگلنگ ہو رہی تھی پاکستان سے افغانستان کی طرف اور وہاں سے دل کی تارجڑی شہمارسی لے گئے جس ڈنڈے نے وہ سمگلنگ رکھوائی اسی ڈنڈے نے یہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ڈیڈ بلوگ ختم کروایا سیدھی سیدھی دھمگی تھی پاہی سن لو کہ آج کی رات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات دونوں سے کہا گیا کہ پاہی جاند اڈکوڑا جدی رات جائے ایک فیصلہ کر لے ادروائس پھر ساڑے تے گلہ نہ کرے ہو کیونکہ پھر یہاں مارشلہ آئے گا یہ اس بات کی ابتدا بھی آپ جانتے ہیں میں نہیں کی تھی میرے وہ ویلوگز دیکھ لے جو جی ڈی اے کا جلسہ ہوا سندھ میں اس میں پی راف پگارا نے مارشلہ کی بات کی لیکن میں اس سے پہلے کہہ چکا تھا کہ بات اب مارشلہ تک چلی گئی ہے اور اس کے بعد پی راف پگارا نے کہا تو پھر سارے اخبارات بھی مارشلہ لکھنا شروع ہو گئے تمام نیوز چینلز بھی مارشلہ کہنا شروع ہو گئے اور ہر ویلوگر کے موں میں بھی یہ بات آ گئی پانچ اکتوبر یاد کریں پانچ اکتوبر ملہ پورا مہینہ پانچ دن نکال کے اکتوبر کے اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فیبرری یہ پانچوہ مہینہ بھی پورا ہو گیا اس میں بھی رہ گیا آج آٹھ دن اس مہینے کے پانچ مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مسلم لیگ نون کا نواز شریف یا کوئی بھی وزیر آدم ہوگا اس ملک کا تو آصفری زرداری صدر پاکستان ہوگا تھا کے دیکھ لیں پانچ اکتوبر کا میرا وہ ویلوگ کوئی سرخواب کے پار نہیں لگوانے میں نے لیکن ہم ملک گل کسی رہو آندی ہے تھی گل تیارے تک پچائی دی ہے نا اور ہمارے سورسز ہمیں غلط خبر کوئی نہیں دیتے کہ چھوٹ سوف آ رہی تھے بول دے رہیے اور سبسکرائبرز ہی کھٹھ کرتے رہے سبسکرائبرز سے یاد آیا کہ جنہیں جنہیں اجھے نہیں کیتا کر لو یار ایسے ہی کرنا ہے نا تو اس میں کنجوسی کیا دوستو یاروں کو محبت دیتے ہوتے ہیں اور اگر آپ میرا ویلوگ دیکھتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور آپ کے کومنٹس میرا بڑا حوصلہ بڑھاتے ہیں میں ریپلائی کروں نہ کروں اس چکر میں پڑے بغیر آپ کومنٹس ضرور کیا کریں کیونکہ ان سے مجھے بڑی رہنمائی مل دی ہے میں آپ کو اپنی مجبوری یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یار بیمار آدمی میں بڑی گا لے کہ میں اپنے موبائل سے یہ ویڈیو اپنا کر اسے اپلوڈ کر دیتا ہوں اور سچی بات ہے میں تھک جاتا ہوں بلکل سچی بات ہے یہ ایک کام کرتے کرتے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی چھے ہم بجانا میں بقاعدہ ہم بجانا ہوں اور میں بارہا کہتا ہوں کہ لائیاں سے توڑنی بامی چھاٹکے نہ جائیں اگر آپ میرا بلوگ دیکھتے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے تھوکھے کسی پودے کو پانی دے کر خراب پھرا کرنا آپ کے ایک سبسکرائبر سے اگر یہ پودا یہ چینل ہرہ بھرا ہرہ بھرا ہو جائے گا سر سر شاداب ہو جائے گا تو یار اس میں جاتا ہی کیا ہے آ جاتے ہیں خبروں کی طرف اور ایک انتہائی ٹینجلس خبر ہے بشرا بی بی کے حوالے سے وہ ضرور آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنی ہے اور ایوان اقتدار تک اقتدار پر بیٹھی ہوئی شخصیات تک یہ خبر پہنچانی ہے اور سپیشلی مریم نواز شریفتہ کی یہ خبر پہنچانی ہے جو زیادہ پنجاب بن رہی ہیں اور کل اس نے ایک گرینڈ اپنی پارٹیمانی پارٹی کا اجلاعات بھی بلا دیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے مسلم لیگنوں کا کہ ان کے پاس دو سو سے زیادہ ایمپیز ہیں پنجاب اسیمبلی میں ان سب کو جاتی عمرہ بلایا ہے مریم نواز شریف نے اور ان کے سامنے بشرا بی بی کی یہ حالت رکھنی ہے ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ مریم نواز شریف تک ضرور پہنچانا ہے اور ڈنڈا وگڑیاں دگڑیاں پیر ڈنڈا اور ڈنڈے کے حوالے سے بڑی ساری باتیں مشروع ہیں میں بہت پہلے یہ کہہ چکا تھا بلکہ ہمارا موقف ہے آج پہ نہیں ہمیشہ آتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس ملک میں سٹیپشمنٹ نہ آئے یا سٹیپشمنٹ کا ڈنڈا نہ چلے یہاں کبھی کوئی مارشلہ نہ آئے یہاں کوئی اور آکے راج نہ کرے سیاستدانوں کے عراوہ تو اس کا ایک ہی حل ہے صرف ایک ہی حل اور وہ سیاستدانوں کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں لڑیں مریں گتھن گتھا ہوں اخترافات کریں راضی نامے کریں صلح کریں یا جو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن جہاں بھی آپ سمجھتے ہوں کہ کسی طرح کی سیاست میں یا جمہوریت میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے تو ایک نوٹ ہو جائیں ایک ہو جائیں سارے کے سارے تو پھر یہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے معاملات میں سیعتی معاملات میں جمہوری معاملات میں دخل انتاثی نہیں کرے گی لیکن اگر آپ گیٹ نمبر چار پہ جائیں گے خود دوسرے کی ٹانک کھینچنے کے لیے جائیں گے کہ اتھو جا کے میں ڈنڈا دوان نہ دے اور سبک ستہ ہو جائے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ نائنٹین ففٹی ایٹ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا ہی جائے گا جب وہاں آپ گیٹ کی کنڈی نہیں کھڑکائیں گے نہ جا کے تو کبھی بھی یہاں کب اسٹیبلشمنٹ نہیں آئے گی جب آپ آپس کے معاملات آپس میں تیہ نہیں کریں گے تو یہ یہ کام ہوتا رہے گا آ جاتے ہیں ان کے ڈیاللوگ کی طرف اور پیپس پارٹی نے چنگا کم آیا مسلم لیگ نون کو انہوں نے کھڑکا کے لکھ دیا اگر سادہ لفظوں میں کہہ لیں بلاول بھٹو سے بات شروع کرتے ہیں بلاول نے یہ کہا کہ بھائی میرے ابے نے عاصف علی زرداری نے شہباز شریف کو وزیراعظم بنوا دیا تھا تحریک عدم اعتماد لاکر عمران خان کے خلاف اب آپ ایسا کریں کہ ہن میری باریاں یہاں سے اقتضاء ہوئی اختلافات کی مسلم لیگ نون نے کہا کہ نہیں نہیں ایک اددہ ہو سکتا ہے اسی طریقہ نہیں وزارت عزمانی دینی تو پھر یہ تیہ ہوا کہ عاصف علی زرداری جو ہے وہ صدر پاکستان ہوں گئی یہ پچھلے پندرہ بیس دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس کا پورا لبے لباب پورا حاصل جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خدا خدا کر کے جیسے تیسے یہ معاملہ تیہ ہوا کہ ہاں عاصف علی زرداری صدر ہوگے صدر پاکستان ہوگے پھر پھٹا پڑ گیا چیرمن سینٹ پر کہ چیرمن سینٹ بھی ہمارا ہوگا پیپس پارٹی نے کہا اور یہ جو ہے سپیکر قومی اسم بی یہ بھی ہمارے ہوں گے گوارنر پنجاب بھی ہمارا ہوگا گوارنر بلوچستان بھی ہمارا ہوگا گوارنر سینٹ بھی ہمارا ہوگا سینٹ میں تو ہماری حکومت ہے نا ہم ہی ہیں اور بلاول کا یہ تقاضہ تھا سب سے بڑا کہ وزیراعظم مہبر نہیں بعد ازاں بلاول اپنے اس بطالبے سے ہٹ گئے جب یہ بات تیہ ہوئی کہ آصفری زرداری صدر ہوں گے یہ تیہ ہو گیا اب جو فارمولہ تیہ ہوا ہے جو پھڑے پڑے ان میں سے کچھ چیزیں مسلم لیگ نون کو ملی ہیں مظلوک قومی اسمبلی کا سپیکر اب مسلم لیگ نون کا ہوگا سینٹ کا گوارنر سینٹ میں راج سوپیپس پارٹی کا ہے لیکن اس موہدے کے تحت اس ڈیڈ ڈاگ کو ختم کرنے کے تحت یہ ہوا ہے کہ سینٹ کا گوارنر اب مسلم لیگ نون سے ہوتا بلوچستان میں حکومت بن رہی ہے پیپس پارٹی کی یہ میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرفراد بگتی وہاں وزیرے علا ہوں گے اور وہاں مولوی یہ جو ہے نا مولونا فضل الرحمان یہ بھی سپورٹ کرے گا پیپس پارٹی کو اور مسلم لیگ نون بھی سپورٹ کرے گی ظاہر ہے وہاں بھی بلوچستان میں بھی گوارنر مسلم لیگ نون کا ہوگا یہ جو مسلم لیگ نون کو جو جو کچھ ملا ہے یہ میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں سینٹ کی گوارنری مسلم لیگ نون کو ملی ہے حکومت پیپس پارٹی کی ہوگی وزیرے علا پیپس پارٹی کا ہوگا پنجاب کی گوارنری پیپس پارٹی کو ملی ہے جی ہاں یہاں مریم نواز شریف راج کرے گی وزیرے علا ہوگی لیکن گورنر پیپس پارٹی کا ہوگا براجستان کی گورنری مسلم لیگ نون کو ملی ہے وہاں راج پیپس پارٹی کا ہوگا اور وزیراعلا سرفراز بگٹی ہوں گے پیپس پارٹی کے وزیراعلا اسی طرح سے قومی اسیمبلی کے سپیکر ہوں گے مسلم لیگ نون سے اور قومی اسیمبلی میں پارلیمانی ظاہر ہے لیڈر وزیراعظم ہوں گے شہباز شریف قومی اسیمبلی کی حد تک یہ بات چیئرمن سینٹ پیپس پارٹی کا ہوگا یہ بھی تیہ ہو چکا ہے کہ چیئرمن سینٹ اور صدر پاکستان پیپس پارٹی کے ہوں گے یہ سارے کمالہ ڈنڈے نے دکھائے ہیں بلاول بھوٹو نے کہا تھا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے ہم سپورٹ کریں گے مسلم لیگ نون کی حکومت کو لیکن اب کہانی اور آگے بڑی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کیبنٹ میں آنا پڑے گا مسلم لیگ نوندید نہیں گالب نہیں گئی کسی بھوٹ نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کیبنٹ میں ہمیں آنا پڑے گا تو اس ہاتھ ڈار اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگے یہ جو سمدھی ہے میاں نواز شریف کے پینچنانی سرکار یہ گیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ بطور وزیر خزانہ انہوں نے جو پہاڑ توڑے ظلمات کے مہنگائی کے اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے جو ظلم اور جبر کیا بجلی گیس اور پیٹرول کے ریٹس مہنگے کر کے اس سے قیامت تھائی گئی اس ملک پر انپاپولر ہوئی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی حکومت جس میں وزیر خارجہ تھے بلاول بھوٹو اور سوکی ہوئی صاحب کی اب ہم نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ وزاعت خارجہ جو ہے یہ سنبھالنی ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے اور اب عوام کو عوام کو بڑا ریلیف دینے کے لیے بلاول بھوٹو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ساری بیانات دے چکے ہیں اور میاں نواز شریف بھی کہا چکے ہیں کہ ہم نے بجلی اور گیس اور پیٹرول کی مد میں کس طرح سے عوام کو ریلیف دینا ہے یہ خوشی کی بات ہے اچھی بات ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو اب وزارتوں کی طرف آ جائیں پیپس پارٹی کی وزارتیں باقی وزارتیں تو مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف اور وہ جو ہے اس تحکام پارٹی اس میں بانٹی جائیں گی میں صرف پیپس پارٹی کی وزارتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وزیر خارجہ کے لیے آہ سوری وزیر خارجہ کے لیے پورا پورا دباؤ ہے پریشر ہے بلاول بھوتوں پر کہ آپ کی کارکردگی سولہ مہینوں میں بطور وزیر خارجہ اچھی رہی اسے سنبھالیں اور یہ بینزیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے اس کی چیئر پرسن یا چیئر من یہ پیپس پارٹی لگائے گا لگائے گی سوری ماظرت کے ساتھ اور اس کا عہدہ پہلے بھی وزیر والا ہی ہے اور اب بھی اس کا عہدہ وزارت والا ہی ہے وزیر والا ہوگا جو بھی شیئر من ہوگا یا چیئر پرسن ہوگی جو بھی خاتون بینزیر انکم سپورٹس پروگرام کی تیسری طرف یہ ہے کہ جو جو محکمے جو وزارتیں پچھلے سولہ مہینوں کے دوران پیپس پارٹی کے پاس تھی ان میں سے آپ چن لیں وزارتیں جو جو آپ کو چاہیے وہ دوبارہ سے لے لیں اور اب پیپس پارٹی وزارتیں بھی لے گی وہ تین لے وہ پانچ لے وہ جتنی بھی وزارتیں لے وہ ضرور لے گی یہ تیہ ہو چکا ہے یہ معاملہ تیہ ہو چکا ہے اور اس حاکدار کے گھر میں یہ آخری میٹنگ بھی اس لیے کی گئی ہے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے انہیں جا کے کہہ دیں ان کو میسج دے دیا جائے کہ ہم نے آپ کو عزت دی ہم آپ کو لیڈر مانتے ہیں مسلم لیگ نون کا آپ کے لئے یہ عزت کافی ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر ہمارا مکمکہ ہوا اور وزارت نہ مانگی یہی وقار یہی عزت ہم دے سکتے تھے آپ کو یہ ہم نے آپ کو دے دی دوسری طرف جناب دس بندے جو ہیں دس ہے میں نے اس کے پی ٹی آئی کے انہوں نے سنی تحریک جو ہے جس میں گئی ہے پی ٹی آئی عزام ہو گئی ہے جا کے اور پی ٹی آئی کا اپنا وجودی ختم ہو گیا ہے وہ دس بندے غیب ہیں دس بندے غیب ہیں اور ان غائب لوگوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے یہ درخواست بھی نہیں ٹائم گزر گیا ہے ہونہ ہونہیں ہونہیں وہ واپس ہی ہو سکتی ہونہیں ہونہیں سنی تحریک چوار سکتے جس کے ساتھ اتحاد کیا ہے پی ٹی آئی نے وہ انہوں نے جا کے اپلیکیشن تک نہیں دی کیسے ہی جانا ہے سنی تحریک چوار ازادی دا آپ نے تو لیبل ہٹانا ہے لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دس بندے مسلم لیگ ان کے پاس ہیں عمر چیما ایک خبر دیتا رہتا ہے بار بار کیا جو فلاں ایمینن جو کلیا ازاد ایمینن اور پچھلے دنوں گھومن صاحب ہے کوئی جو کہ سیکٹر انچارج بھی رہے لاہور کے آئی ایس آئی کے سابق وہ اب ایمینے مدخف ہو گئے ہیں برگیڈیر گھومن تو ان کو اٹھائے رکھا گیا لیکن وہ آپ گھر واپس آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا ہے اور لے کے جانا رہے ہوئی آپ شمالی اڑا کا جات والے محکمہ ذرات والے آپ سمجھتے ہیں ہم اس کی مذہب مت کرتے ہیں سیدھی بات ہے اگر کوئی بھی کسی کی وفاداری کسی بھی طریقے سے بدلواتا ہے تو یہ زیادتی ہے کوئی خوشی خوشی ہماری طرح سے پوری پی ٹی آئی مسلم لیگ نوم میں جام ہو جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن کسی کو زبردستی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا اس پہ اترازات یہ اتراز ہیں ہمارے بچپن سے اترازات ہیں ہم آج ان اترازات سے نوم کیسے مولنے سواری پیدا نہیں ہوتا یہ سچا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو یا کسی کی حد تلفی ہو سانو قبول نہیں آجاتے ہیں اگر یہ بات کی طرف مطلب یہ دس بندے تو گئے نا یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں بشرا بی بی کی بات کی طرف لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی کی بات سے پہلے ایک صفی کی گزارش میری ایک گزارش میں گناہ کار بیٹھا سی سیدھی بات ہے گناہ ہی سمجھوں گا یار کہ جب بات کی ویلیو نہ رہ جائنا تو بندہ سمجھتا ہے بندہ اندر سے شرمندہ ہوتا ہے میں ایک اپیل کر چکا تھا ہیلپ کی کسی بزرگ کی بیٹی کی ہیلپ کی کہ اس کی شادی ہے تو اس کے لیے کچھ ہیلپ کر دیں تو سچی بات ہے کسی نے کچھ نہیں کیا تھا ایک ہمارے ہمارے ملک کی فیلم انڈسٹری کی معروف شخصیت جو اب بیس پچیس سال سے باہر ہے انہوں نے تھوڑی سی محدود سی رقم بھیجی باقی کسی نے کچھ نہیں کیا تھا تو میں اپنے طور پر بڑا شرمندہ ہوا تھا کہ میں نے دو تین دفعہ کہا لیکن میرے ویورس نے ذرا کار نہیں دھرے مجھے پھر سے مجھ پر یقین کریں اس ایک اپیل کے بعد مجھ پر پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ پریشر آیا کہ یہ ساڑی وی اپیل ساڑی وی اپیل لیکن میں میں خاموش کہ اندر سے بندہ شرمندہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آس لی کر آتا ہے اور اس کی آس پوری نہیں ہوتی ہمارے جو ویورس ہیں یہ بڑے بڑے جو یوٹیوبرس ہیں جو کلوڑوں خود کماتے ہیں ان کی اس طرح کی کوئی بھی بات پر نچھابر کر دیں دے نوٹا مطلب لائنیں لگا دیتے اور جب کوئی میرے جیسا مات کر یوٹیوبر یا جنرلسٹ بات کرے تو اس کی بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے یہ خاتون ہے بزرگ خاتون ہے انہوں نے پھر اپیل کی ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ آنٹی نہیں ہو سن دے لوگ نہیں سن دے انہوں نے کہا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے نا ان کو سپیشلی مخاطب کر کے میری اپیل کر دیں کہ میں بیوہ ہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے بچی کو ویدا کرنا ہے کوئی مدد کر دیں میں آپ کو یہ مطلب میں اسرار نہیں کروں گا اس پر اپیل تھی ان کو میں نے بار بار رکھا میں نے بار بار اتجاہ کی ہاتھ باندے کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوتا اگر میں نے یہ تین چار سال کی بیروز کاری نہ کٹی ہوتی اگر میں نے یہ لمبی ایک بیماری نہ کٹی ہوتی تو میں جتنی جو گتھا میں آپ کی ہیلپ کار دیتا میں آپ سے نہیں میں وہاں نہیں کہنا چاہتا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فرض ادا کرے نا آگے جو اللہ کو منظور میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ رہا ہوں سپیشلی اوورسیز پاکستانیس کے لیے اور اپنا اکاون نمبر جو ہے وہ میرا اکاون نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جاتا ہے میں کومیٹ باکس میں آج پھر ایک دفعہ اسے کومیٹ باکس میں جہاں آپ کومیٹس کرتے ہیں وہاں رکھ دوں گا اور اسے پین کر دوں گا تاکہ سب کو نظر آ جائے یہ بھائی جان میں لاسٹ ٹائم یہ میں بات کر رہا ہوں میں بڑی شرمندگی کے ساتھ بات کر رہا ہوں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا فرض آپ ادا کر دیں باقی ہماری قسمت فرض میں نے ادا کر دیا ہے اکاون نمبر آپ کو کومیٹس ایکشن بھی مل جائے گا ڈسکریپشن بھی مل جائے گا اور ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتا نہ چلے اس طرح سے اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے گشرا بی بی کی طرف آ جاتے ہیں گشرا بی بی کے لیے پچھلے کئی دنوں سے پی تی آئی شور کر رہی ہے کہ مبینہ طور پر ان کو ناکس کھانا دیا گیا یا کھانے میں کچھ پوائزن وغیرہ ملایا گیا ان کی صحت دن بر دن خراب ہو رہی ہے ان کے موں میں چھالے ہیں ان سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا اور ان کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے یہاں میں دو باتیں بڑی اہم کرنے لگا ہوں پہلی بات بڑے کٹر مخالف ہے عمران خان نواز شریف کے لیکن نواز شریف کے پلیٹ لیٹس گرنے لگے گرنے لگے گرنے لگے اور ڈاکٹر سے ترہ ترہ کے ڈاکٹرز نے معاینہ کیا پدا کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بار پیجو کے دگانے بڑھنی نہیں تو نہیں چیل سے میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا گیا عمران خان کے دور میں اور عمران خان کہتے کہ وہ شریف مزاری تو رونے لگ گئی اور ڈاکٹر یاسمین راشے نے کہا کہ خان جی انہوں بار پیجو اے کدھرے معاملہ زیادہ نہ خراب ہو جائے انہوں دی زندگی دا مسئلہ نہ بن جائے تو اسے باہر بھی دیا گیا لیڈ کلاس ہے اس لیے ذرا سوچئے گا اس باتے عمران خان نے جیل میں کہا میں نے دیسی بکرا کھانا ہے میں نے دیسی مرغا کھانا ہے میں نے دیسی کی سالن بڑھا ہوایا کھانا ہے میں نے ایکسرسائز مشینہ بھی چاہی دیا میں نے واک لئی بغیچہ بھی چاہی دیا تو دیواریں توڑ کے عمران خان کو بغیچہ بھی دیا گیا ان کی فرمائش کے کھانے بھی دیا گیا اور ان کی وہ ساری خواہشات پوری کی گئیں جو عمران خان نے جیل میں دیمانس کی کہ عمران خان ایلیٹ کلاس ہے اس لیے اس لیے کہ وہ ایلیٹ کلاس ہے وہ ایچی سن کا پڑا ہوا ہے وہ جمائمہ خان کا ہسپنڈ رہا ہے گول سمیت کی بیوی کا وہ ہیرو ہے پاکستان کا وہ نائنٹی ٹو کا ورڈ کپ جیت کے لائے تھا وہ پپولر ترین بندہ ہے اس لیے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنی ہے یہ بشرا بی 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 انسان ہے اگر سوچ لیا جائے تو یہ خوابت مانی کا کہ سابق بی بی ہونے کی وجہ سے یا ایک عام گھر کی خاتون ہونے کی وجہ سے ایک میڈل کلاس گھر کی خاتون ہونے کی وجہ سے اس سے کیوں انتقام لیا جا رہا ہے اگر وہ بی بار ہے تو ان کا علاج کیوں نہیں کروایا جا رہا ہے میرا مریم نواز شریف سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ کہتی ہے نا کہ میں جیر میں تھی تو فرائی پین کے ساتھ میں یوں کپڑے اسپری کر لیتی تھی میرے واش روم میں بھی کیمرے نصب کروائے گئے تھے مجھے طرح طرح کی عذیت دی جاتی تھی ہمیں تکلیف تھی ہم تب بھی مزمد کرتے تھے ان باتوں کی اگر مریم کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے اور آج بھی مزمد کرتے ہیں کہ بشرا کے اقلاف کیوں ہو رہا ہے بشرا کو انسان سمجھا جائے بشرا بی بی کو ہمارے لیے قابل احترام ہے اختلاف ان کی سیاست سے الگ بات ہے لیکن بطور انسان وہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے اور ہم تو وہ لوگ ہیں میں شائع نہ پنجابی دا یار ہم تو کسی پھول کی پتی کا گھرنا بھی ہمیں گوارہ نہیں ہے کسی پھول کا مرچانہ بھی ہمیں گوارہ نہیں ہے کوئی پتہ ٹوٹ کے گلے ہم اس پر بھی شیر کہتے ہیں تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ بشرا بی بی اگر اتنی ساری بیمار ہیں تو ان کا علاج ابھی تک پروپر کیوں نہیں ہو رہا کوئی بورڈ کوئی ڈاکٹرز کا کوئی بورڈ کیوں نہیں بٹھایا جا رہا جو ان کا ممائنہ کرے اور وزیر اللہ بن رہی ہے مریم نواز شریف ان کے پاس اکثریت ہے ڈٹ کے کیا وہ سب سے پہلا یہ سٹیپ لیں گی کل ہی لیں گی آج ہی بلکہ لیں گی مظہب وہ نومینیٹ ہو چکی ہے وزیر اللہ وہ ان کو پروٹیکول بھی مل چکا ہے وزیر اللہ کا کیا وہ آرڈر کرتی ہے اثر و رسوخ والی اگر وہ کلم سے آرڈر نہیں کر سکتی تو ان سے حکم ضرور کر سکتی ہیں کہ وہ نامسل وزیر اللہ ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ سب سے پہلے بشرا بی بی کی جان کو بچایا جائے ان کو تحفظ دیا جائے اختلاف سیاسی اختلافات ہیں کوئی ساتھی اختلاف نہیں وہ مریم اورنگزے والا لہچہ چھوڑ کے کہ ان کا سرکلم کر دینا چاہیے تھا اسی دی نہیں اس بات کو بھول کر انسان کے طور پر اور ایک خاتون کے طور پر بشرا بی بی کو سنبھالیں یہ ان کی ذمہ داری ہے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی پیل آئیکن ضرور دبالیں اللہ حافظ موسیقی